بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ اور یوکے میں فرق کے اوپر بات کریں گے یونائٹڈ کنگڈم کو ہم حرف عام میں یوکے بھی کہتے ہیں اس وقت یوکے دنیا کی چھتی مضبوط ترین ایکانومی ہے ایک دور میں یونائٹڈ کنگڈم دنیا کی سپر پاور بھی تھا خاص طور پر اس کی نیوی یعنی بحری فوج پاکستانی کمیونٹی کی بھی ایک بڑی تعداد یوکے میں رہتی ہے اس وقت تقریباً پندرہ لاکھ یعنی 1.5 ملین پاکستانی یوکے میں رہ رہے ہیں یہ پندرہ لاکھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس برطانوی شہریت یعنی پاسپورٹ موجود ہے یعنی ڈول نیشنلٹی والے پاکستانی لیکن اس کے علاوہ بھی لاکھوں پاکستانی تعلیم یا روزگار کے سلسلے میں برطانیہ میں رہتے ہیں لیکن برطانیہ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں اکثر لوگوں کے خیال میں برطانیہ انگلستان انگلینڈ اور یوکے ایک ہی چیز کے مختلف نام ہے سارے برطانیہ میں انگلیش ہی بولی جاتی ہے اور وہاں کے سب لوگ ایک ہی قوم یعنی انگریز قوم سے تعلق رکھتے ہیں ایسا سمجھا جاتا ہے لیکن یہ سب باتیں غلط ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سمجھانے کی بتانے کی کوشش کریں گے کہ برطانیہ میں کتنی قومیں آباد ہیں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں کیا ہر علاقہ برطانیہ اور انگلینڈ ہی ہے یونائٹڈ کینگڈم کا پورا نام یونائٹڈ کینگڈم آف گریٹ بریٹن اور ناردن آئرلینڈ ہے بریٹش چار مختلف قوموں کا مجموعہ ہے جس میں انگریز سکوٹش اور آئرش آباد ہیں یہ چاروں قومیں یونائٹڈ کینگڈم یعنی یوکے کے الگ الگ حصوں میں رہتی ہیں اور ہر حصہ خود مختار یعنی اٹانومس ہے پہلا حصہ انگلینڈ ہے جو کہ یونائٹڈ کینگڈم کا مرکزی حصہ ہے اور اس میں ہی لندن موجود ہے جو کہ اس کا دارال حکومت ہے اس حصے کے ساتھ ویلز اور سکوٹلینڈ ملے ہوئے ہیں جبکہ ایک چھوٹی سی سمندری پٹی کو کروس کر کے شمالی آئرلینڈ شروع ہو جاتا ہے آج سے تقریباً سو برس پہلے تک پورا آئرلینڈ یوکے کا حصہ تھا لیکن انیس سو بائس میں انگلو وائرس ٹریٹی کے تحت آئرلینڈ کو آزاد کر دیا گیا لیکن شمالی آئرلینڈ ابھی بھی یوکے کے قبضے میں ہے تو اب یونائٹڈ کینگڈم تو اب انگلینڈ ویلز سکوٹلینڈ اور شمالی آئرلینڈ کو ملا کر بنتا ہے یوکے یعنی یونائٹڈ کینگڈم اب آپ ان چاروں علاقوں کو برطانیہ کے صوبے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اصل میں یہ صوبے نہیں بلکہ چار خود مختار ملک ہیں ان چاروں ملکوں کی زبان حتی کے ان کے پرچم بھی الگ الگ ہیں لیکن ان کی فوج خارجہ پالیسی اور کرنسی ایک ہی ہے چاروں ممالک کے رہنے والوں کی حکمران ملکہ برطانیہ ہے یہ لوگ ایک ہی پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں اور خود کو برطانوی شہری کہتے ہیں بظاہر یوکے ایک ملک ہے لیکن اگر اس کا کوئی حصہ اس سے الگ ہونا چاہے تو یوکے اس کو روکنے کے لیے کوئی طاقت استعمال نہیں کرے گا اس کی ایک مثال دوہزار چودہ میں سکوٹ لینڈ میں ہونے والا آزادی کا رفرینڈم ہے اس رفرینڈم میں سکوٹش لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ لوگ یوکے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا الگ ہونا چاہتے ہیں تو ہوا یوں کہ اکثریت نے یوکے میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تو اب ہم آپ کو یوکے کے چاروں الگ الگ بلکوں کا جائزہ دکھاتے ہیں برطانیہ کے چاروں صوبوں میں رقبے اور عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ انگلینڈ ہے انگلستان برطانیہ اور انگلینڈ یہ تینوں ایک ہی علاقے کے نام ہیں جو کہ یوکے کا حصہ ہے انگلینڈ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے انگلینڈ ویسے تو تین سو ستر برس تک رومن امپائرز کا حصہ بھی رہا اور روم سے ازادی حاصل کرنے کے بعد انگلینڈ مختلف علاقوں کے زیرے اثر بھی رہا یہاں یورپ کے سیکشن قبائلز نے بھی حکومت کی ہے اس کے بعد گیارویں صدی میں وائکنگز نے یہاں پہ بارشاہت سنبھالی جو کہ آج تک تسلسل سے قائم ہے اس وقت انگلینڈ ایک خود مختار آزاد ملک ہے یعنی اس کا اپنا پرچم ہے اس کی زبان انگلیش ہے اس کی کل عبادی پانچ کروڑ دس لاکھ کے برابر ہے جو کہ برطانیہ کی کل عبادی کا چوراسی فیصد بنتا ہے یونائٹڈ کینگڈم کا دوسرا رکن یعنی دوسرا ملک سکوٹلینڈ ہے ایڈمبر سکوٹلینڈ کا دارل حکومت ہے یہ شہر یورپ کے بڑی تجارتی مراکز میں سے ایک ہے سکوٹلینڈ کی آفیشل لینگویج تو انگلیش ہی ہے لیکن علاقائی زبان سکوٹش یا سکوٹ ہے سکوٹلینڈ کی اپنی الگ پارلیمنٹ بھی ہے حتیٰ کہ اس کی کرکٹ ٹیم بھی موجود ہے جبکہ انگلینڈ اور ویلز کی بھی کرکٹ ٹیم ہے جبکہ پورے یوکے کی کوئی ایک بھی کرکٹ ٹیم نہیں ہے سکوٹلینڈ کی کل عبادی تقریباً پچپن ڈاک سے کچھ زیادہ ہے سکوٹلینڈ سترہ سو ساتھ تک ایک خود مختار ریاست تھی جس سے بعد میں انگلینڈ اور پھر آئرلینڈ سے ملا دیا گیا اب بات کرتے ہیں یونائٹڈ کینگلم کی تیسری ریاست ویلز کی اس کا دارہ حکومت کارڈف ہے یہاں کی آفیشل لینگویج انگلیش ویلز کی کل عبادی تقریباً بتیس لاکھ ہے یہ علاقہ بھی کبھی انگلینڈ کے ساتھ رومن امپائز کا حصہ تھا یہ تیرہویں صدی میں انگلینڈ کے قبضے میں چلا گیا اور آج یوکے کا حصہ ہے یوکے کا چوتھا رکن ملک ناردن آئرلینڈ ہے یہ دراصل آئرلینڈ کا ایک حصہ ہے آئرلینڈ کی آزادی کے بعد شمالی آئرلینڈ نے بھی یوکے سے الہدگی کی تحریک چلائی تھی لیکن یوکے نے اس علاقے کو آزادی نہیں دی اس کا کوئی اپنا الہدہ سے پرچم نہیں ہے ان چاروں ریاستوں کو ملا کر بنتا ہے یونائٹڈ کینگلم اب آپ کو یوکے کے صحیح معنی کا پتا تو چل گیا ہوگا لیکن ایک سوال ابھی بھی آپ کے ذہن میں گھوم رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے ان چاروں ممالک یعنی انگلینڈ، سکوٹلینڈ، ویلز اور آئلینڈ کو ملا کر یونائٹڈ کینگلم بنتا ہے تو پھر گریٹ بریٹن کسے کہتے ہیں کیا وہ بھی اس کا متبادل نام ہے تو جناب اس کا جواب بھی بہت سادہ ہے اس میں انگلینڈ، سکوٹلینڈ اور ویلز شامل ہیں بس یعنی ان تین ریاستوں کو ملا کر گریٹ بریٹن بنتا ہے لیکن ایک سوال تو ابھی بھی آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا وہ یہ کہ اردو زبان میں لفظ برطانیہ تو ہم عام طور پر یوکے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کیا یوکے بھی اسی کا متبادل نام ہے تو نہیں، نہیں جناب اس میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ میں سے جتنے لوگ بھی آج تک یہ سمجھتے تھے کہ انگلینڈ یا یونائٹڈ کینگڈم کو اردو میں برطانیہ کہا جاتا ہے تو دراصل وہ غلط ہے اصل میں انگلینڈ اور ویلز کو مشترکہ طور پر بریٹن یعنی برطانیہ کہا جاتا ہے اصل قصہ اس میں یوں ہے کہ پورا علاقہ یعنی انگلینڈ اور ویلز جب رومن ایمپائرز کا حصہ تھے تو رومنز نے اس علاقے کو اپنا صوبہ بنا کر برطانیہ کا نام دیا تھا جس سے ہم اردو میں برطانیہ کہتے ہیں یوکے میں ویسے تو جمہوری نظام موجود ہے پورے یوکے کی آئینی سربلا انیس سو باون میں ملکہ برطانیہ بنی تھی ان کا پورا ٹائٹل کوئین آف یونائٹڈ کینگڈم اینڈ ادھر ریلیمز ہے یہ ادھر ریلیمز یہ وہ ممالک ہیں جو ملکہ الیزبت کو ہی اپنا آئینی حکمران تسلیم کرتے ہیں ان کی تعداد قریباً سولہ ہے جن میں اسٹریلیا کینڈا اور نیوزی لینڈ بھی شامل ہیں یعنی ان ممالک میں جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے بھی ملکہ کی بادشاہت قائم ہے اگرچہ یہ رسمی بادشاہت ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جب کوئی آئین موجود نہیں تھا تو پاکستان بھی یوکے کی بادشاہت کی مہتہت تھا انیس سو باون سے انیس سو چھپن تک پاکستان ملکہ برطانیہ کے انڈر تھا لیکن جب تئیس مارچ انیس سو چھپن کو پاکستان میں پہلا آئین تیار کیا گیا اور سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بنے تو ملکہ الیزبت پاکستان کی بادشاہت سے الہدہ ہو گئی تو دوستو مجھے امید ہے کہ اب آپ انگلینڈ برطانیہ یوکے گریٹ بریٹن کے فرق کو بہت خوبی سمجھ گئے ہوں گے ابھی بھی اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال اس کے ریلیٹڈ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے ہم آپ کے سوالات کا بہخوبی جواب دیتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی کسی نیکس ویڈیو کو لے کے آپ کے پاس سازر کوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ